بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ایک چینیز کھانے کی ریسپی دیتی ہوں اس کا نام ہے چکن و چلی اور اس میں جن چیزوں کو میں نے استعمال کیا اس کے لئے میں نے لیا چکن دو سو پچاس گرام اس کو کیوب میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے شمرہ میں چلی ہے ایک سو پچیس گرام دو کلر کی من لے لیا ہے اور ایک سبت مچ باریک کاٹ کے اگر آپ کو زیادہ ڈالنی ہے تو زیادہ ڈال سکتے ہیں اور ایک پیاز ایک سو پچیس گرام جو پیاز کا وزن تھا وہ میں نے یہ بھی کیوب میں کاٹ لیا ہے اور سویا سوس جو ہے وہ ایک چمچہ اجینو موتو جو ہے وہ چتھائی چمچی کالی میز پوڈر جو ہے وہ آدھی چمچی سرکہ ایک چمچی اور نمک اگر ضرورت ہو تو پھر کیونکہ یخنی اس میں ڈالی ہے دو کپ یخنی اور کیونکہ یہ میں نے کرور کیٹکی سا یخنی بنائی ہے تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے نمک اس میں کافی یہ بات میں دیکھوں گی کہ نمک ڈالتا ہے یا نہیں اور دو فل جو ٹیبل سپون ہوتے ہیں وہ کوکنگ آئل تیل اب میں آپ کو بتاتی ہی چیزیں کیسے تیار کرنی ہے تیل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں چکن ڈال کے فرائی کرتی ہوں اب اگر سپون ہیں یہ 2 منٹ ہو گئے اس کو بھی فرائی ہوتے ہیں اور اب سبز مٹی ڈال دینا ہے اب یہ بھی 1 منٹ فرائی ہو چکی ہے سبز مٹی ڈال دینا ہے ساتھ ہی اخنی بھی ڈال دینا ہے اب یہ تھوڑا سا پک چکے ہیں اس میں اب میں ڈالوں گی سویا سوس اور کالی مرچ پاوڈر سرکا اب اس کو میں کچھ دے پکاتی ہوں تو پھر میں سوری سوری مجھے سویا سوری مجھے یہ جو کون فرور ہے نا کون سٹورچو مجھے بتانا بھول گیا تھا تو یہ میں نے ایک چمچی فل لیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کریں اب یہ تیار ہو گیا میں اس کے اندر ڈال کے اور میں نے چاول دوسری توبل نے رکھ دی کہ کوئی چاولوں پر ساتھ ہی کھایا جاتا ہے نا تو یہ میں ابھی ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ڈش آٹ کھا کے سب دکھاتی ہوں لیجیے چینیز کھانا تیار ہے چیکن و چلی اور اس میں اگر آپ کرش مجھے سورک ڈالنا چاہتی ہیں آپ اپنے جو چیز آپ زیادہ کرنا جاتی ہیں وہ ڈال لیں اور بس وہ کون سٹورچ ہے یا کون فرور آپ اس کو کہتے ہیں وہ ایک چمچ ہے بس وہ تھوڑا سی پانی بھی اس کو گھول کے ڈال دیں اور ایک مند بعد اس کے پکائیں اور بس اس کو پھر چاولوں کے ساتھ کھانے کے لئے پیش کریں لیکن یہ آپ کو بہت پساند آئے گا بہت ہی لزیز اور مزیدہ کھانا ہے بلیز اپنے کمرس دینا نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ